بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیروں اخلاص چینل کی پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ پاک کے ایک صفاتی نام یاکہارو کی دوستان اس نام کی برکے سے آپ کی ہر مشکل ہر ہوگی جس کام کیلئے بھی یہ وظیفہ کریں گے وہ پورا ہوگا اس وظیفے سے ایک ہی رات میں آپ کا کام بن جائے گا اور آپ جس چیز کی اللہ پاک سے دعا کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گے پیارے دوستوں آج کل حسد کی بیماری عام ہے کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اس لئے حاسیدوں کی حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے بچنی کے لئے آپ یہ عمل ضرور کریں اور اس کے علاوہ کاروبار یا ملازمت کا مسئلہ ہو اور جہدو جنات کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی پریشان ہو انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ دوستوں آئیت آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نام سے کیسے مرادیں پوری ہوتی ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں یاد رہے کہ فرشتوں کے اوپر وہ ہوتا ہے جو عرش والا چاہتا ہے اس لئے چاہئے کہ عرش والے کو ایسے انداز سے پکارا جائے کہ عرش والا آپ کی دعا کو سن کر آپ کی مدد اور آپ کی مراد کو فوری طور پر پورا فرما دے اس وظیفے کا تریقے کار کیا ہے اور اس وظیفے کی طاقت کیا ہے اور اس کی فوائد کیا ہیں یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل دین اور اخلاس پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری چینل دین اور اخلاس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے دوستوں آئیے اب ہم آپ کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا کہارو کی معززات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اس اسم مبارک کو اپنی انگلے پر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی قسمت پڑھ سکتی ہے اور اس اسم مبارک کے بہر سے معززات ہیں جس میں سے کچھ معززات کا ذکر آج میں اس ویڈیو میں کروں گا جس میں بھی اس کو آزمایا ہے اس کو مجرب پایا ہے اور اس کی قسمت اس اسم مبارک کے ساتھ بدل گئی اس اسم مبارک کی برکت سے بگڑے ورکان بھی بن جاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے بھی اس اسم مبارک کو پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے دوستوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کائنات کے سب انسان اگر ایک میدان میں اکھٹے ہو جائیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامہ تک کہ سب انسان موجود ہوں اور پھر ہر کوئی اللہ سے اپنی زبان میں اپنی چاہت کے مطابق سوال کرے تو اللہ پاک تادر ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو ایک ہی وقت میں سنے اور پھر ان کی خواہش کے مطابق ہر ایک کی خواہش کو پورا فرمائے اور پھر ان تمام سوالات کو پورا کرنے کے بعد اللہ پاک کی خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سے مندر میں سوئی کے ناکے سے کمی آتی ہے یعنی کہ سراغ میں کتنا پانی لگ کر آ سکتا ہے دوستو آپ خود ہی سوچ لیں اللہ پاک کی خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اللہ خوب پر سبحان اللہ یہ ہے شان رب کائنات کی جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کو کھلانے پلانے والا اور ان کو عطا کرنے والا ہے اس لئے چاہئے کہ اللہ کی ذات سے سوال کریں اور جو بھی مشکل پریشانی ہو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اس کو پکاریں تو وہ ضرور مدد فرماتا ہے یا کہہ روح اللہ پاک کا مبارک اسم ہے اور یہ اللہ پاک کی ایسی صفت ہے کہ جس کا روح جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بندے کو اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے اللہ کی ذات کا یقین دل میں بختہ ہوتا ہے اور پھر بندے کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اللہ پاک کا یہ موززاتی نام ہے اور اس کے فوائد بھی موززاتی ہیں اس نام سے اللہ پاک کو پکاریں اور پھر اس نام کے موززات اپنی آنکھوں سے ملحظہ فرمائیں پہر دوستو آپ نے اللہ پاک کے اس مبارک نام کو رات کو سونے سے پیلے انگلیوں پر پڑھنا ہے اگر آپ کے کاروبار کو نظر لگئی ہو اور کاروبار رک گیا ہو تو رات کو سونے سے پیلے یا کہہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی اگلیوں پر پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں انشاءاللہ و تعالی بند کاروبار بھی چل پڑے گا کاروبار میں رسک میں یا ملازمت میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو رات کو سونے سے پیلے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں آپ کے کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی ملازمت میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ و تعالی اس عمل کا ایک معذاتی فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پر کائل جادو کا اثر ہو تعویزات سے کسی کو پریشان کیا جا رہا ہو اور جادو کی وجہ سے زندگی تنگ کر دے گئی ہے زندگی سے تنگ آ چکے ہیں تو اسے میرے بھائی اور بہنیں اس عمل کو کریں رات کو سونے سے پہلے یا کہہارو کا ورد معمول بنا لیں چند ہی دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور جو اس اسم کو پڑھتے پڑھتے سوئے گا اپنے جسم سے منفی افراد کو نکلتے ہوئے خود محسوس کرے گا اور جنات یا شیعتین جو اس پر منفی اثرات ڈالتے تھے وہ بیبس ہو کر لوٹ جائیں گے لیکن اس کے جسم پر اثرات نہیں ڈال سکیں گے پیارے دوستوں اس عمل کی بڑی داکت ہے اس عمل سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اگر اس اسم کو سو بار پڑھ کر پانی پر دن کر کے متاثرہ شخص کو پلائیں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا دوستوں آج کل کے دور میں ہسک کی بیماری عام ہے کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اس لئے حاصل دین کے ہسک سے بچنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ہر طرح کے منفی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے پیارے دوستوں گھر میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے لیپریشن کا شکار ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا مختلف طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے آپ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ لازمی کریں اللہ کے فضل سے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے مسائل دور ہو جائیں گے زندگی پرسکون بن جائے گی دوستوں آپ نے اس نام کی طاقت کا سنا اس عمل میں کس قدر پاور ہے اور کیسا پاورفل یہ عمل ہے مگر دوستوں ساری بات دل کی یقین کیے جب دل سے دعا نکلتی ہے تو عش تک پہنچتی ہے اور جب عش پر دعا جاتی ہے تو تمام کام سیدھے ہو جاتے ہیں راستی کی تمام مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا جائے یا دعا مانگی جائے تو دل کی گھرائیوں سے مانگی جائے اور دل کے تاروں کو ہیلائے جائے تاکہ آپ کی دعا اور وظیفہ عشق دروازوں کو ہلا سکے پیر دوستوں مظلوم کی دعا کی بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ وہ عش پر جاتی ہے اور رب نہیں ہوتی اس لئے کہ مظلوم کی دعا دل سے نکلتی ہے اور جب دل سے آنکلتی ہے تو سیدھے عش پر جاتی ہے دوستوں آپ بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک سے دل سے دعا مانگیں رو رو کر دعائیں مانگیں جب دل کی کیفئے تبدیل ہونے لگے تو اللہ پاک سے اپنی مشکل اور پریشانی کے لئے دعائیں مانگیں جو بھی کام ہے چاہے کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے تو اللہ پاک سے اس طریقے سے سوال کریں اس طریقے سے دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی حاجت آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گے مشکلات دور ہو جائیں گے پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ صدقہ اجاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ اجاریہ دوستو ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ حافظ